مرتبہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ ایک اور مرتبہ بولا گیا تو پچھلے تین سال میں اگر جھوٹ بولتے چلے جا رہا ہے اگر ایک مرتبہ اور بول دیا جائے گا تو کیا مسئلہ ہو جائے گا اس لیے بول ہی دیا ہے میرے سرکار نے پیٹرولیم کے بعد اب بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے تین روپے کا حلال اضافہ فرما دیا گیا ہے کیونکہ پچھلی ادوار میں جتنے اضافے تھے وہ سب حرام ہو رہے تھے کیونکہ اس وقت وزیراعظم نہ عمران خان تھا نہ ہی وزیر خزانہ یہ تھے نہ ہی کوئی اور وزیر جو ہے وہ پچھلی حکومت میں تھا عوام کے لیے لیکن مسیحہ کی نصیحت وہی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اشیاء خردنوش کی قیمتیں بھی آسمان کو شروع رہی ہیں ادارہ شماریات نے گرانی کی تصدیق کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ مہنگائی کی شرائص ہفتے تیرہ اشاریہ تین ایک فیصد تک بڑھ گئی ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پاکستان میں کوئی تھر تھری مجھ جائے گی حکومت گر جائے گی وزیراعظم نوٹس لے لیں گے تو خیال آپ کا بالکل غلط ہے کسی اچھے سے دماغی ڈاکٹر سے رجوع کیجئے اس لیے کہ وزیراعظم پاکستان ہفتہ واری چھٹیوں پر انتیہ گلی گئے ہیں ہو گیا کام وائس رائے سندھ کے آنے کی وجہ سے جو پھرتیاں ہو رہی ہیں میں حیران ہوں کہ وائس رائے کی گاڑی جب میرے علاقے میں آئی ہوگی وہاں تو گھوڑا چلتا ہے وہاں تو گاڑی چلتی نہیں ہے پھر بھی بے حیثی گئی عالم ہے کہ ان کو پتا نہیں چلا وہ آ کر کے تقریر دے کر کے بیان بازی کر کے اور چلے بھی گئے ورلڈ بینک کا ایک منصوبہ تھا ایک پل کا افتتہ تھا وہ کر کے اور میرے سرکار خرامہ خرامہ چل دیئے تو کیا ان کو ایک دفعہ بھی یہ خیال نہیں آوگا کہ بھائی یہ میری گاڑی اتنا پھدک کیوں رہی ہے سرمایہ کاری کا تحفظ کروں گا تم لوگ جاؤ جانم میں کرونا نہیں ہو نہیں دوں گا کتے کے کاتے کے تم جانو بھائی اور اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جس میز پر بیٹھ کر کے پروگرام کر رہا ہوں میں میز کے اوپر بیٹھ کر کے اور تاتا تھائیا کروں کیونکہ مطلب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کسی اور دیس کی باتیں کر رہا ہوں جتنی خوبصورت گفتگو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں آپ کے مرتبے منزلت میں اضافہ فرمائے آپ نے سب برباد کر دیا چھین لیا ہم اس سے مطلب سر اتنی ساری چیزیں آپ نے مجھے بتا دیں لیکن آپ یقین کیجئے جس جگہ سے مملکت کے جس حصے سے اٹھ کے جس حصے میں آ کر کے میں بیٹھ کر کے آپ سے سوال پوچھنے کا تمنا ہی تھا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا تعلق انسانوں کی اس نسل سے ہے ہی نہیں جس نے پڑھا لکھا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ڈیجٹ کے گورک دھندے میں آپ مجھے اُلجا رہے ہیں اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے میں تو پہلا آدمی ہوں جو میں آن ایر کہہ چکا ہوں پارہا کہتا رہتا ہوں کہ مجھے آداد و چمار کا گورک دھندہ سمجھ میں نہیں آتا میں اسی لئے اس میں جاتا نہیں ہوں اور آپ نے وہی چیز کو پکڑ کر کے اور مجھے گول گول گھمانا شروع کر دیا میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں بربادی ہو گئی تین روپے یونٹ بڑھانے کا مطلب کتنے گھروں کو آپ نے جو ہے وہ ایک وقت کے کھانے کے اوپر محدود کر دیا میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پیٹرول کے اضافے کے بعد بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ ہماری کمر پر کسی دررے کی طرح سے پڑھ رہا ہے لیکن آپ نے جو یہ بھی گیت سنایا ہے مجھے مجھے اب یقین کیجئے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ماں سوائے اس کے کہ میں اپنے اگلے مہمان کی طرف سے دوڑ جاؤں کہیں کوئی اور جواب آپ کی طرف سے آگیا تو پھر میں گڑ بڑا جاؤں گا اگلا سوال کو انشاءاللہ میں آپ کی طرف آتا ہوں میں آپ کی طرف آتا ہوں سر اس سے پہلے کہ آپ مجھے بلکل ہی کنگال کر دیں ذہنی طور پر میں آتا ہوں جی سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب سر سوال کوئی نہیں ہے کچھ بھی کوئی گیت مالا سنائیے کوئی شیئر ویر سنائیے بات ختم پاکستان پاکستان اپنی تاریخ کے بہترین دور سے گزر رہا ہے لیٹس انجوائے لیٹس سیلیبریٹ سر میں کچھ ایک بات کہوں جی جی پلیز میں ایک سائنٹیفک سوچ رکھنے والا ہوں یہ دنیا کہتے ہیں فیزکس میں کے گیارہ ڈائمنشن ہے ہم ابھی تک تین ڈائمنشن یا چار ڈائمنشن میں فس کر پڑے ہیں تین ڈائمنشن میں تو جب انسان ترقی کر کے چھٹے یا ساتھویں ڈائمنشن میں آئے گا تو وہ یہاں بھی بیٹھا ہوگا وہ مرک میں بھی بیٹھا ہوگا کسی اور پلینٹ میں بھی بیٹھا ہوگا یہ کہتے ہیں فیزکس میں کہتے ہیں سائنٹس کہتے ہیں تو یہ بہت اچھا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں تو فردوس نکوی شاہب ہمارے اچھے دوست بھی ہیں اور اس کے لئے مجھے بڑا احترام ہے کیونکہ یہ لیڈر آف اوپوزیشن تھے اچھی سپیچ کرتے تھے ابھی جو ان کے لیڈر آف اوپوزیشن ہے ان کو جو بجٹ پر بہت کم انہوں نے بات نہیں کر سکے تو اب یہ ہے کہ فردوس نکوی نے جو باتیں کیے کوئی اور ڈائمنشن کیے چاہے ساتھویں ڈائمنشن میں جہاں آپ ہوں گے آپ نور اللہ آف ادھر بھی ہے اس ڈائمنشن میں بھی ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے وہاں کوئی آئیڈیل سٹویشن ہو in a lighter mood please جی علی پرویز ملک صاحب سر اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ادارہ شماریات کی تصدیق اور مہنگائی کی شراکت تیرہ اشاریہ تین ایک فیصد بڑھ جانا سر مجھے سمجھائیے یہ کیسے ہمارے لئے ضروری تھا اور کیوں کرنا اس بات پر سارے تسلیم خم کر دیا جائے دیکھیں عارفین صاحب بات اس طرح سے ہے کہ آپ نے جو نکوی صاحب کا جواب سنا اسے ایک چیز تو لوگوں کو بڑی کلیر ہو جانی چاہیے کہ اس حکومت کا مسئلہ کیا ہے دیکھیں اگر آپ ڈینائل کے اندر رہتے ہیں اگر آپ پرابلم کو ماننے کو ہی تیار نہیں ہے تو آپ نے اس کی اصلاح کیا کرنی ہے تو یہ وہ بنیادی نکتہ ہے جو میرے خیال سے نکوی صاحب نے خود ہی آپ کے سامنے ایکسپوز کر دیا اب دوسری بات انہوں نے کی کہ جی پی ڈینائل جو تھا ہم نے زیرو پہ کر دیا ہوئے اور ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو میرا تو بنیادی سوال ہی یہ تھا کہ بھائی بجٹ کے اندر جو چھ سو دس ارب روپے رکھے ہوئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر پی ڈینائل زیرو ہے تو وہ چھ سو دس ارب روپے تم کس طرح کٹھے کروگے تو کیا اس کی وجہ سے یہ پچیس تیس روپے پٹرول کو مہنگا کریں گے کہ نہیں کریں گے کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو ان کے جو شوقت ترین صاحب نے ہمیں علف لیلہ کی کہانی آ کے پچھلے مہینے سنائی ہے اسیمبلی کے فلور کے اندر وہ ایک جھوٹوں کا پلند ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور ہر مہینے یہاں پہ ایک منی بجٹ آئے گا جو لوگوں کی غریبوں کی کمر توڑ دے گا دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ریکارڈ ریمیٹنسز لے کے آئے دیکھیں اگر دنیا کے اندر انٹرنیشنل ٹریول ختم ہو گیا ہے لوگ اپنی دکانے بند کر کے اپنے کاروبار بند کر کے سیونگز موو کر رہے ہیں واپس پاکستان اس کا یہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں کہتے ہیں ریکارڈ فصلے ہوئی کوٹن کی میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکل ریکارڈ فصل ہوئی ہے پر ریکارڈ کم فصل ہوئی ہے پچاس ساٹھ لاکھ گھٹری ہوئی ہے جو ایک کروڑ سے زیادہ گھٹری ہوتی تھی اس کی بات نہیں کریں گے کہتے ہیں گھنے کی ریکارڈ فصل ہوئی ہے تو مجھے بتائیں ایک سو دس روپے کلو چینی کیوں مل رہی ہے یہاں پہ کیوں آٹے کی قیمت یہاں پہ لوگوں کی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے کیوں یہاں پہ جو انہوں نے جو مرگی کا گوشت ہے پانچ سو روپے کلو ہے اور اس کے باوجود اس بجٹ کے اندر انہوں نے پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہلیں گی حلی پرویز ملک صاحب کریم خوجہ صاحب حکومتی دعوے ایک مرتبہ پھر دھرے رہ گئے پیٹرول کے بعد بجلی کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی لیکن آپ گھبرا تو نہیں رہے پہلے تو یہ بتائیے نہیں صاحب کیوں گھبرا ہیں آپ ہمارے دوست ہیں دوستوں سے ساتھ بیٹھنے سے کوئی گھبرایں گے لیکن بجلی کی قیمتیں بڑھنے پر بھی آپ کو کوئی گھبراٹ ہو نہیں چاہیے تھی پیٹرول کے ٹپ سے بڑھا دی اس پر بھی گھبراٹ ہو نہیں چاہیے نہیں نہیں وہ تو دوسری بات ہے آج آپ میں سمجھا کہ آپ نے کہا نہیں نہیں میں سوالے سے لگا میں کوئی ہٹر والی ہوں سر میں مطلب میں اتنا ڈراؤنا دھو رہی ہوں دوسری طرف ورلڈ بینک کہہ رہی ہے کہ مینس میں آ رہا ہے ورلڈ بینک کو کیا پتا ورلڈ بینک والوں کو کچھ آتا جاتا ہے آپ میرے خیال ہے زیادہ ہی بدگمان ہے تھوڑا سا توقف کیجئے کہ میں آپ کی طرف آتا ہوں علی پرویز ملک صاحب سر کچھ زیادہ ہی بدگمان ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب وہ ترقی جو نوشتہ دیوار کی طرح سے روز روشن کی طرح آیا ہیں ان کو نظر نہیں آ رہی ان کو ابھی بھی غریبوں کی پڑھی ہے صرف تین روپے پر یونٹ کا حلال اضافہ ہوا ہے سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ عارفین صاحب آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا دیکھیں آپ نے اپنی اوپننگ میں جو صورتحال بتائی وہ نہائیتی افسوسناک ہے پر جس طرح ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مضبط پہلو ہوتا ہے میرے خیال سے ہمیں جس چیز کا یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو یہاں پہ لوگوں کو چورن بیچتے تھے اس کو ایک دفعہ ایکسپوز ہونا بڑا ضروری تھا تاکہ لوگوں کو پتا چل جاتا یہ کتنے کامیاب کتنے کامپیٹنٹ لوگوں کا ٹولہ ہے جو یہاں پہ آکے ہر حکومت کی اوپر انگلیاں اٹھاتا رہا تھا اب آپ نے جو چند باتیں کی میں اس کی طرف اشارہ کر دوں بالکل آپ نے ٹھیک کا اس کمر توڑ کیا کہتے ہیں گرمی کے اندر جو بجلی کی صورتحال ہے آپ مجھے بتائیں کہ قیمت کو تو ایک سائیڈ پہ کر دیں پچھلے تین سال اس ملک کے اندر وافر یہاں پہ مسلم لیگ نواز کی جو حکومت ہے جس کو جب وہ طاقت میں یا پاور کے اندر آئی اس کو اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا تو انہوں نے آ کے خود ہمیں ان کے وزیروں نے کیا بتایا کہ جی یہاں پہ وہ اتنے پاور پلانٹ لگا کے چلے گئے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت بھی نہیں تھی تو آج ان سے کوئی پوچھنے کو یہ ہے کہ یہاں پہ بتائیں بھائی اگر ہمارے پاس وافر پاور پلانٹ موجود ہیں تو اس گرمی کے اندر کیوں آپ آٹھ اٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ایک دفعہ پھر آپ نے شروع کر دی ہے آپ نے قیمتوں کا بلکل ٹھیک بتایا تقریبا جو میرا اپنا ذاتی اندازہ ہے ایسے ایسے یہاں پہ سلیبز موجود ہیں جن کی قیمتیں پچھلے تین سال میں دگنی ہو گئی ہیں پر اس کے باوجود سرکلر ڈیٹ جو آپ کا ہے وہ چوبیس سو ارب کو چھو رہے تین سالوں کے اندر انہوں نے اس کو ڈبل کر دیا یہ اتنے قابل ہیں اس کے علاوہ جو آپ نے پٹرول کی صورتحال بتائی آرفین صاحب ہم نے بجٹ کے اندر جب بحث کی وہاں پہ بتایا کہ آپ پریشان ماں تو یہ تین روپے والا معاملہ نہیں ہے اب انہوں نے جو پی ڈی ال کا بجٹ کے اندر چھ سو دس ارب کا ٹارگیٹ رکھا ہوئے یہ میں آپ کے پروگرام کے اندر لوگوں کو جو آگے مہنگائی کی سنامی آنے جا رہی ہے اس کے لیے پہلے ان کو میں وارن کرتا جاؤں یہ جو انہوں نے چھ سو دس ارب روپے کا ٹارگیٹ رکھا ہے آپ دیکھیں گے انقریب پٹرول کی قیمت کے اندر یہ پچیس روپے کے قریب پر لیٹر اضافہ کریں گے اور اس کے بعد جو مہنگائی کی لہر آئے گی وہ بھی آپ دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے اور آپ نے بتایا کہ جی وزیراعظم صاحب کو کتنا اس چیز کے بارے میں کنسرن ہے کہ وہ چھٹی کے اوپر نتیہ گلی چلے گئے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ان کی اس نتیہ گلی کی چھٹی کے اوپر کیوں پریشان ہو رہے ہیں یہ تو وزیراعظم وہ ہیں جب اس ملک کے اندر ایک ڈینگی کی وبا پھیر لیوی تھی اس وقت بھی جا کے نتیہ گلی میں بیٹھ گئے تھے اور جو یہاں پہ چیف منسٹر پنجاب شباز شریف صاحب اس پہ کام کر رہے تھے تو ان کو کن الکابات سے یاد کرتے تھے کیا آپ بھول گئے کہ جب سارا ملک لوگ ڈاؤن کے اندر تھا پی آئی اے کا تیارہ کریش کیا آپ کے شہر میں لینڈ